بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جغرافیہ جماعت حشتم باب نمبر ہمارا دو ہے آج اور زمینی خدوخال میں تبدیلی لانے والے کارپن ہم نے جو ٹاپک پڑنا ہے وہ ہے سمندری لہروں کے بنائے ہوئے زمینی خدوخال اور سمندری لہروں کے بنائے ہوئے خدوخال میں سب سے پہلا ٹاپک ہم پڑھیں گے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے خدوخال سمندری لہروں کے بنائے ہوئے خدوخال میں جس طرح دریا کی لہریں جو ہیں وہ خوشکی پر توڑ پھوڑ کرتی ہیں تو اسی طرح سمندری لہریں جو ہوتی ہیں وہ بڑے پیمانے پر ساری لاکھوں میں بھی عملے کٹاؤ اور تہنشینی کے ذریعے نئے خدوخال بناتی ہیں یعنی کہ ایک تو کٹاؤ کے ذریعے سے آنے والی چیزوں کو توڑتی پھوڑتی رہتی ہیں اور پھر ان ٹوٹے ہوئے چٹانی ذرات کو تہنشینی کے عمل کے ذریعے سے وہ بچھا دیتی ہیں تو ہم نے جو فرس ٹاپک پڑنا ہے وہ ہے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے خدوخال یعنی کہ لہروں کا جو کٹاؤ کا عمل ہے جہاں سے لہریں گزرتی ہیں آنے والی چیزوں کو وہاں پہ رستے میں توڑتی پھوڑتی چلی جاتی ہیں تو یہی والا ٹاپک ہم نے سب سے پہلے آج پڑنا ہے کہ کٹاؤ سے یہ عمل سے کون کون سے خدوخال جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں سمندری لہروں کے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے خدوخال سمندری لہروں دو طرح سے بناتی ہیں خدوخال سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کٹاؤ کے عمل سے بننے والے خدوخال اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گارے کے بارے میں ہم پڑھیں گے جن سالوں پر کھڑی ڈھلانے موجود ہوتی ہیں کھڑی ڈھلانے جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں وہاں لہروں کے ٹکرانے سے کھڑی ڈھلانوں کے نیچے حصے میں ٹوٹ پور کی وجہ سے خلا بن جاتا ہے یعنی کہ ڈھلان ہے اور اس کے نیچے حصے میں خلا جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے جگہ جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے بعض اوقات یہ بڑی بڑی غاریں اس طرح سے وجود میں آ جاتی ہیں ڈھلان ہے اور اس کے نیچے سے جگہ ہے یہاں سے پانی گزرتا ہے پانی نے چٹان کو رگڑا اور وہاں سے نیچے سے اس کے خلا بن جا تو ایسے جو خلا ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں غاریں آگے ہیں ہیڈ لینڈ اور خلیج ہیڈ لینڈ کیا ہے اب ہم وہ پڑھتے ہیں بعض اوقات سمندر کا پانی خشکی میں بہت اندر تک چلا جاتا ہے خشکی ہے خشکی کے اندر تک جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو ایسے کہتے ہیں خلیج اسے خلیج کہتی ہے جبکہ اس کے اطراف میں موجود جو خشکی کا حصہ ہوتا ہے جو سمندر میں دور تک داخل ہو جاتا ہے اسے ہیڈ لینڈ کہا جاتا ہے جب پانی ہے زمین کے اندر دور تک چلا جاتا ہے اسے قلیج کہتی ہیں اور جو خشکی کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں پانی دور تک چلا جاتا ہے اسے ہیڈلینڈ کہا جاتا ہے سمندری کوس اور ٹلے ہم نے اس کے بعد پڑھیں گے ہیڈلینڈ کے دونوں طرف سے لہریں ساحل سے ٹکڑاتی ہیں ہیڈلینڈ ہے اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ جو لہریں ہوتی ہیں ویبز ہوتی ہیں وہ ساحلوں سے آکے ٹکڑاتی ہیں ہم بعض اوقات یہ لہریں توڑ کھوڑ کرتی ہیں یعنی کہ جب لہریں ادھر سائیڈوں پر ٹکراتی ہیں تو وہ لہریں جو ہیں وہ توڑ کھوڑ کرتی ہیں لہروں کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ آکے ٹکراتی ہیں تو ہیڈ لینڈ کے اندر سے راستہ بناتے ہوئے ایک دوسرے سے جا ملتی ہے ہیڈ لینڈ کے اندر سے راستہ بناتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے جا کر ملتی ہیں ایسے نقش کو سمندری کوس کہا جاتا ہے اور جب یہ ہیڈ لینڈ سے الگ ہو جاتی ہیں تو انفرادی ٹیلوں کے صورت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اس طرح سے جب یہ اس والے حصے سے الگ ہو جائیں گی تو الگ الگ ٹیلوں کی صورت میں کھڑی ہو جائیں گی تو ایسے جو نقش ہوتا ہے تو ہم اسے ٹیلہ کہتے ہیں نہروں کی توڑ پھور سے بنے والے خدوخار پاکستان کے ساحلی علاقوں جو ایسے خدوخار ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ساحلی علاقوں میں پائے جاتی ہیں جس میں خاص اور پر کلپٹن کے علاقے جو ہیں وہاں پر یہ خدوخال جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کھڑی امودی ڈلان جو ساحل پاکستان پہاڑی علاقے پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی کہ جو ساحل ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں سمندر میں اترتی ہوئی ڈلانیں سمندری لہروں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے کھڑی ڈلانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو ڈلانیں ہوتی ہیں وہ اترتی ہو ڈلانوں میں سمندری ڈلانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اس توڑ پھوڑ کا انحصار جو ہے وہ چٹانوں پر ہوتا ہے یعنی کہ کس طرح سے چٹانے ہیں سخت چٹانوں سال ہا سال کی توڑ پھوڑ کے بعد کھڑی ڈلانوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جو سخت چٹانے ہوتی ہیں وہاں پر سال ہا سال بھی توڑ پھوڑ کا عمل جاری رہے تو ان کو ٹوٹنے میں ٹائنگ جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے جبکہ جو چٹانے نرم ہوتی ہیں وہ جلدی ٹوٹ پور کا شکار ہو جاتی ہے تو ہم نے اس میں سب سے پہلے پڑا ہے غار اس کے بعد ہم نے غار کے بعد ہم نے دوسرا پڑا تھا ہیٹ لینڈ اور ہیڈ لینڈ پڑا تھا پھر ہم نے خلیج پڑا تھا اور اس کے بعد ہم نے پڑا تھا سمندری پوس اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹیلا پڑا تھا پھر اس کے بعد کھڑی امودی ڈلان ہم لوگوں نے امید ہے کہ یہ ٹوپک آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ